ملک میں کہیں بھی رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا مفتی منیب الرحمان کہتے ہیں پہلا روزہ اتوار اٹھائیس مئی تو ہوگا پہلی نماز تراوی ہفتے کو عدا کی جائے گی چارہزار سات سو تر اپن عرب روپے کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش سرکاری ملازمین کے ایڈھوک الاؤنسز زم کر کے ہائر سیلری پر دس فیصد اور پینشن میں بھی دس فیصد اضافہ مزدور کی کم از کم اجرت چودہ ہزار سے بڑھا کر پندرہ ہزار روپے کر دی گئی بجٹ میں موبائل فون گاڑیاں اور ڈائپرز سستے پانچ چالیا سگرٹ دودھ اور امپورٹڈ آئیٹمز مہنگے کر دیے گئے غریب عوام کے لیے گھر بنانا بھی مشکل ہو گیا سیمنٹ اور سریعہ مہنگا کر دیا گیا آئندہ بجٹ بھی مسلمی غنون کی حکومت ہی پیش کرے گی وزیر اعظم پوراعتماد کہتے ہیں بجٹ متوازن اور بہتر ہے غریبوں پر خصوصی توجہ اور ریلیف دیا گیا بجٹ سے معیشت پر مضبط اثرات مرتب ہوں گے بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن کا احتجاج علامتی ووک آؤٹ ایوان جھوٹا جھوٹا اور گو نواز گو کے ناروں سے گونج اٹھا پرشید شاہ کہتے ہیں حکومت کسی کو حق کے لیے آواز نہیں اٹھانے دیتی نون لیگ اور ڈکٹیٹرز کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں اپوزیشن جماعتوں نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا فاروق سرطار کہتے ہیں بجٹ میں عوام کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے شبلی فراس کہتے ہیں جب انحصار قرضوں پر ہوگا تو بجٹ ایسا ہی پیش ہوگا جم شید دستی نے بجٹ کو غریب عوام پر خودکش حملہ قرار دے دیا عوام نے بجٹ کو عداد و شمار کا گورک دندہ قرار دے دیا کہتے ہیں کہ بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا عوام پر صرف نئے ٹیکسس کو بوجھ ڈالا گیا اسلام آباد میں احتجاج کرنے والے کسانوں سے وزیر خوراک سکندر بوسن کے مزاکرات کامیان وزیر داخلہ نے تمام کسانوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا چودری نصار کہتے ہیں جلسے جلوس کی اجازت پیشگیت قلعہ سے مشروع ہے محکمہ داخلہ بلوچستان نے کوئٹا میں دفعہ 144 نافذ کر دی موٹر سائیکل کی ڈبل سواری اور اسلحی کی نمائش ممنوع قرار فیصلہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا کراچی میں گرین لائن بس منصوبہ شہریوں کے لیے وبالے جان بن گیا نیا گولیمار سے لزبیلا چورنگی تک بدترین ٹرافک جیم شہری رول گئے گاڑیوں کے دھویں سے خواتین اور بچوں کی حالت غیر ہو گئی موٹر وے پولیس نے لیاری ایکسپریس وے پر رمضان کے لیے ٹرافک شیڈیول جاری کر دیا شہری صبح سے شام چار بجے تک حسن سکویر سے ماری پور تک سفر کر سکیں گے موسیقی